بسم اللہ وقمان الرواہم دھوڑتی آج بات بے بات مسکرائے جا رہی تھی وہ لوگ جب مری تھے اور ریب اور یشم لہور سے واپس لوٹے تھے تو اس نے ان سے کوب جگڑا کیا تھا اور نراز ہو کر واپس امریکہ چلی گئی یہ سوچ کر کے اس کے پیچھے ہی امریکہ آ جائیں گے مگر یہ اس کی کام کیا لی ہی رہی کہ وہ لوگ ہی دری سیدہ سچی کو مل کر اپنی اگلی منزل کی جانب گامزہ گامزہ روا دوا ہو گئے تھے تب پریہا کا بسنا چلا تھا وقت اپنے بال نوز ڈالتی یا پوری دنیا کو تیس نحس کر دیتی مگر اب بے بست تھی کہ کچھ کر نہیں سکتی تھی مگر اس کی یہ دیوانگی اس دوری سے کم ہونے کی بجائے جیسے بڑھتی ہی چلی گئی تھی بلکہ اس دوری نے اسی عجیب جنونی اور شدت پسند پسند سا بنا دیا تھا جس کی مثال یہ تھی کہ اس نے بھی اندیکھا دیکھی اسی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہوئے محاصل کی اور ایک ڈیفینس کمپنی کے لیے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کے فرائز سر انجام دے رہی تھی اس نے اتنے عرصے اپنا تمام گم و گسہ ان جرائم پیشہ و افراد پر نکالا تھا جو اس کی ہتھیں چڑھتے تھے مام وہ آگئے اس نے کچھ اس لیجے میں پوچھا کہ دوازہرہ بھی اس کی شدت پسندی پر دنگ رہ گئی ہاں پہنچ گے دوازہرہ کی کہنے کی دیتی وہ جب وہ ننگے پیر ہی باہر کی جانب بھاگے دوازہرہ کو اپنی جگہ پر ساکت چھوڑ گئی وہ دونوں برسوں بعد واپس آئے تھے جب سے سب سے پہلے سائمہ بیگم نے دونوں کو سینے میں بھیجھا یشم نے سب کی جانب اپنی مسکراہت اچھا لی لالا گفران ویرا اور اوزگل نے کٹھے اسے بکارا تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوا یعنی اپنے ذات لگا کر اختینوں کے سر پر ہاتھ رکھا عریب جو نورمل تاثرات لی اندر داکل ہوا تھا اسے اپنے سامنے پا کر ایک مطبع پھر اس کی بمرے تن گئی اس نے ویرا اور کفران کو اپنے ساتھ لگا کر سر پر پیار دیا اسلام علیکم لالا اوزگل یہ شم کے پہلوں میں کڑی تھی مگر اس کی جانب دیکھ کر سلح جو لہجہ میں اسلام کیا مگر وہ پوری طرح انیل کی جانب گھوم گیا ویلکم برو انیل نے اسے سینے میں بھیجھا تو اوزگل نے اس ازر سریل شخص کی پیٹ کو مو چڑھایا سب اس کی اس حرکت پر ہنستی ہے جبکہ اس کا یہ کارنامہ منوان طریقے سے سامنے گلاس منڈوں سے دیکھ کر جبریں بھیج گیا آپ جانتے ہیں لالا میں نے آپ کو کتنا مسکیا آپ نے کہا تھا جو دل میں آئے وہ کیا کرنا ویرا نے کہا تو اس کے ساتھ سائنس رکھو اور میڈیکل میں جاؤ مگر مجھے پڑھائی اچھی نہیں لگتی اس لئے میں نے آرس رکھی تھی اور آپ کو پتہ ہے جو میں نے آپ سے آپ کی تصویر منگوائی تھی اس کی اتنی خوبصورت پورٹریٹ بنائی ہے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور وہ جس کے موں میں زبان ہی نہیں تھی آج بلکل کی طرح بل بل کی طرح چہہ چاہ رہی تھی اور کوئی اس کے یہ بتلے ہوئے دھنگ دیکھ سکھی لکڑی کی جنہ جل رہا تھا ارے ارے بس کرو اوزگل سانس لینے تو بچے کو نیاب گلنے یشم کو سینے میں بہنچار ماتے پر پیار کیا سلمان کانزادہ نے بھی سرگوشی میں آگے بڑھ کر دونوں کو باری باری سینے سے لگایا تھا تو سلمان کو اشارہ کرنے پر نیاب گل عریب کی جانب بڑی مگر ایکسکیوز می فریش ہو کر آتا ہوں وہ کترا کر نیاب گل کے پہلو سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اتنے برسوں کے بعد بھی اس کی اتنی بیرد اتنائی پر نیاب کل پتھرہ کر رہ گئی تھی وہ اسے ماں کی جگہ نہیں دینا چاہتا تھا تو کم از کم ماں سی ماں سی ہی مان لیتا سلمان نے اسے کندوں سے تھام کر ہلکا سا دباؤ ڈال کرتا سلی دیجئے اس کی آنکھوں میں اچانک بہت زیادہ نمی امڑ آئی تھی تب یشم محول کو ہلکا پھلکا کرنے کو نیاب کا ہاتھ تھام کر ڈائننگ ٹیبل تک گیا وہ بیٹنے والے تھے جب پریہ اپنی خوشی سے دمکتہ چیرہ لیے اندر تھا اسلام علیکم پریہ نے سامنے آ کر یشم سلطان کھانز آگے کے آگے ہاتھ بڑھایا خوشی اس کے انگنگ سے پوٹ رہی تھی والیکم سلام کیسی ہو یشم نے اپنی پیٹ پر ہاتھ باندھ کر مو سے اسلام کا جواب دیا میں تو بالکل ٹھیک تم کیسی ہو اس نے لاپرواہی سے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا میں بھی بالکل ٹھیک ہوں پوپو محترم نہیں آئی لو جی ہم بھی آگے دوازہرہ نے دور سے آتے کہا تو ان کے سینے سے لپڑ گیا پریہانے لب بھیج کر تیکھے چتونوں سے یہ نظارہ فدا ہونے والی نگاہوں سے دیکھا تھا کھانا بالکل تیار تھا وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ان سب خوش کپوں میں مصروف تھے عریب جب اپنے کمرے سے واپس آیا تو ایک نظر اسے دیکھا جس کی آوازات پورے ڈائننگ ہال میں گنج رہی تھی اس کے چیہرے کے تاثر سرسپارٹ تھے کوئی بھی سے دیکھ یہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ اس کے دماغ میں آکے چل کیا رہا ہے وہ چھپ چاپ اپنی مقصود چیہر پر آ کر بیٹھ گیا یش لالا جلدی کھانا کھائیں جو پچھلی جانب کا لون ہے اس کے پاس جو سٹو روم ہے اس کے پاس والی روم کو میں نے اپنا چھوٹا سا سٹوڈیو بنایا ہے میں نے آپ کو اپنا سٹوڈیو اور پورٹریٹ دکھانا ہے پھر باریک سیواز ہال میں گونجی عریب نے ایک نظر اس پر ڈالی جنیلی فراک اور ٹروجر میں نیلی بٹا سر پر اوڑے کہیں سے بھی دس سال کی پہلی والی اوزگل نہیں دکھائی دے رہی تھی وہ ایک جٹ کس اپنی جگہ سے اٹھا کیا ہوا عریب کھانا سر ہونے ہی والا ہے سلمان کھانا زیادہ نے اسے ٹوکا مجھے بوک نہیں راستے میں ہلکا پھولکا کھال گیا تھا لیکن عریب ڈیڈ جب پھوک ہوگی تو کھال ہوں گا وہ بے تاصل یہ لہجو میں کہتا ہے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا یہ شمد سلطان کھان زیادہ نے اس کی پیٹ کو گوھر سے دیکھا تو اب کیا ارادہ ہے بیٹا سہرے کے پھول کب سجا رہے ہو تاکہ ہمیں بگر کی خوشیہ نصیب ہوں دوازہ رہا یہ شمد کی جانب دیکھتی مسکرا کر پوچھنے لگی تو دیمہ سا مسکرا دیا بہت جلد مگر یہاں نہیں پوپو میں اپنے دلہن کو بیتل سلطان لے کر جانا چاہتا ہوں وہ کچھ یاد کر کے گہرا مسکرایا جبکہ پریہ اس کی بات پر تم تماتا سیرا لی اپنی پلیٹ پر جھوٹ گئی گیر آت کر محفل یوں ہی سجی رہی اور وہ یہ شمد کو گیرے بیٹھی رہی وہ فریش ہو کر ٹاول سے بال دگڑتی وہ اوش روم سے باہر آئی تھی ڈیلیسٹی شرٹ راؤزر ملا پر وہاں ساہولیا تھا مگر انیل بغیر دروازہ نوک کی کمرے میں داکل ہوا اور وہ پوری طرح گھٹ بڑھائی تیزی سے بیٹھ سے سکاپ اٹھا کر گلے میں ڈالا کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے جو تمہارے پاس بلکل بھی نہیں ہوتی انیل سلمان کھان زادہ وہ دان پیس کر بولی وہ بیٹھ پر بیٹھ کر اتمنان سے سموکنگ کرنے لگا کیوں کیا ہوا اب میں نے کیا کر دیا وہ اتمنان سے بولا کسی لڑکی کے کمرے میں آنے کی اتنی تمیز تو نہیں ہے کہ بندہ نوک کر کے ہی آندر آ جائے ویرہ نے اس شرم دلانے کی ناکام سے کوشش کی تم میں لڑکیوں والی کونسی بات ہے جو میں تمہیں لڑکی سمجھوں اس کے مرد مار ہی ہلیے کی جانب اشارہ کرتا وہ پھر سکون سے بولا تو بہن کے کمرے میں تو نوک کر کے آیا جا سکتا ہے ویرہ نے حساب بے باگ کرتے اس کی دکتی رکھ دبائی شیٹ اپ کھانی وہ حساب مول بڑک کیا تم صرف میری کزن ہو تمہاری موم صرف میرے ڈیڈ کی وائف ہیں میری وہ صرف آنٹی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نہ ہی میں کوئی اور رشتہ مانتا ہوں تو بار بار یہ بکواس کیوں کرتی ہو وطل ملا کر بولا تو ویرہ گیا ہے رہ مسکرائے اس کی یہی باتیں تو ویرہ کا ہنسلہ بلند کرتی تھی تاکہ وہ ان راہوں میں اندہ دھند آگے بڑھتی رہے اب کیا کام ہے جو اتنی رات کو میری کمرے میں موں اٹھائے چلے آئے ہو ویرہ نے اپنے کانوں سے نیچے آتے بال برش کرتے پوچھا اچھا سنو میرا جولی سے بریک اپ ہو گیا ہے مگر کل ریمو نے گرینڈ پارٹی دی ہے وہ وہاں اپنے نیو بائفرینڈ کے ساتھ آنے والی ہے مجھے جلانے کے لیے مگر میں اسے بتاؤں گا کہ انیل سلمان خان زادہ کس بلا کا نام ہے تو اب اتنی جلدی تو کسی گرل فرینڈ کا ارینج ہو ہی نہیں سکتا اس سے تمہیں میری گرل فرینڈ بن کر اس پارٹی میں آنا ہے اس نے انتہائی بہیسی سے مگر سکون سے یہ بات کی انیل گیٹ بلاس فروم ہیر ویرہ گم و غصے سے جلائی کیوں ہائپر ہو رہی اس کے بتلے جتنی چاہیے شوپنگ کروا دوں گا اب دوستی دوستوں کے کام آتے ہیں دیکھو مان جاؤنا پلیز بلا انیل سلمان خان زادہ کی گلف ٹینڈ بننے کا چانس روز رو تھوڑی ملے گا وہ آگ دبا کا انتہائی بہیسی اور گرور برے شریر لہجے میں بولا انیل یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے میں یہاں سے دکھے دیکھ کر تمہیں باہر کا رستہ دکھاؤں وہ تلملا کر بوری نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا تم دکھے ہی دے لو وہ مزیز پھیل کر بیٹھ گیا ابھی اگر یہاں سے دفع نہ ہوئے تمہیں ڈیڈ کو اور سب کو جا کر بھی بتا دوں گی تم سموکنگ کرتے ہو ویرہ کو سرکچیرہ لیے پھنکاری تم بتاؤ گی تو میں بھی بتاؤ دوں گا انیل کی بات پر ویرہ چونکی کیا بتاؤ گی تم جرہ مجھے بھی تو پتا چلی وہ خار کھانے والے انداز میں اسے گور کر بولی کہ فیوچر میں ہونے والی ڈاکٹر ویرہ وارس بیک نیو یورک سڑکوں پر وائلن بجا کر بھی پیسے کماتی ہے انیل نے اس کی بہت خاص راز افشا کیا مگر حقیقت کا علم اسے بھی نہیں تھا وہ آدہ دورہ سچ ہی جانتا تھا ویرہ کے چہرے کا رنگ موتھیل ہوا خبردار جو کسی کے سامنے بکواس کی انیل سلمان کھان زیادہ میں موہ توڑ دوں گی تمہارا وہ دانت کچھا کر بولی انیل گہرہ مسکر آیا مطلب تیر نشانے پر بیٹھا تھا تو پھر کل تمہا رہی ہو مگر یہ مردانہ کپڑے مت پہن کر آ جائے وہ پھر آنگ دبا کر کہتا جلدی سے وہاں سے فرار ہو گیا کہ جانتا تھا کہ ویرہ کے ہاتھ پر موجود ہیر بروش اس کے موں سجانے والا تھا اللو کا پٹھا کم زرف کمینا کل موہا ویرہ نے بڑے عدب سے اس کی شان میں کسیدہ گوئی کہ اب جلتی کرتی بیٹ پلیٹ کر آنکھیں موت کا سونے کی کوشش کرنے لگی پارٹی میں جاتی ہے میری جوتی ونید میں بھی گئی ہی رات تک بڑھ بڑھاتی رہی رات کو اشرف کمال ایشاہ پڑھ کر واپس آئے تھے وہ لوگ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے مگر رات کے دس بجے ازہاد کا فونہ آ گیا کہ اسے پہلے کینٹ پہنچنے کے آرڈرز ملے ہیں تو وہ کینٹ جائے گا اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے اس کا فونہ آیا کہ وہ اب صبح کو ہی گھر لوٹ پائے گا سہن تو رات کا کھانا کھا کر سو گئی تھے اب وہ دونوں جاگ رہے تھے اشرف کمال تلاوت کے بعد اب فری ہوئے تھے ارام کرلو نیک بقت جانتا ہوں خوشی اور انتظار میں نید آنا تھوڑا مشکل ہے مگر کوشش تو کرو کیوں جاگ رہی ہو آج آئے گا صبح کو اشرف کمال نے پور مزاہ لہجے میں رابیہ سے کہا اور بیٹھ پر بیٹھ کے وقت ساتھی تھوڑا قریب آئی اور انہیں اپنی جانمت وجہ کیا اچھا سنیں نا میں بھلا کیا سوچ رہی تھی رابیہ نے بچوں کی طرح ان کا بازو جنجوڑا تو وہ مسکرہ دیئے کیا سوچ رہی تھی میری بیگم کوئی صبح کو کونسی کونسی ڈشیز پکانی ہے میں ہے نا اشرف کمال نے چھیڑا تو وطل ملا گی آپ بھی نہ کبھی ٹونٹ کرنے سے باز بھی آ جائے کریں میں وہ میں کہہ رہی تھی کہ دونوں بچے ہمارا کل سرمایہ ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں ازہاد بھی سہن سے محبت کرتا ہے کیوں نہ ہم دونوں کی شادی کر دیں کیا خیال ہے آپ کا اشرف کمال جو جو ساری بات سن کر چونکے تو سوچ چونکے تھے مگر ازہاد کی بات پر وہ اشتے بزنا نہ رہ گئے تمہیں کیسے پتا کہ وہ اپنی سہن سے محبت کرتا ہے اس نے تمہیں کہا ہے اشرف کمال نے پہلو بدلا ارے آپ بھی ایسی باتیں کرنے والے تھوڑی ہی ہوتی ہیں یہ تو محسوس ہو جاتی ہے اس نے کچھ نہیں کہا مجھے مگر میں نے اس کی آنکھوں میں محبت کی لو جلتی دیکھی ہے رابیہ نے اتمنان سے کہا مگر مجھے تو ایسا کچھ نہیں محسوس ہوا اشرف کمال نے سنجید کی کا مظاہرہ کیا وہ آئے گا تو آپ بھی نوٹ کر لیجی گر رابیہ نے ناکھ سے مکھی اڑائی مگر سہن وہ کسی کی امانت ہے مہوزے کسی کو بھی نہیں سوم سکتا اشرف نے دیمے لہجے میں کہا تو رابیہ کا دھمکتہ چرہ جیسے امانت پڑ گیا کیا مطلب کس کی امانت کیا بات کر رہے ہیں آپ رابیہ کو حیرت ہوئی تب اشرف کمال نے سہن کی آمد والی پوری بات پوری تفصیل سے بتا دیجی جسے سن کر رابیہ نے اپنے انگلیاں اپنے دان تو تلے دبا لی آئے آئے گزب خدا کا ازاد کے بابا کیسی بھی باتیں کر رہے ہیں آپ کون سے امانت کس کی امانت وہ کسی کی کچھ نہیں صرف میری دیرانی ہے جانے کون تھا کون نہیں ایک اجنبی چھوٹے بچے کی بیس روپا بیس روپا بات پر آپ میری دیرانی کو پوری زندگی کسی کے لاحاصل انتظار میں بٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں کہ اس کی شادی صرف ازاد سے ہوگی لیکن ایک وقت میری بات تو سنو اشرف کمال نے آج و سانہ لہجہ اکتیار کیا آپ میری بات سنیں ابھی آپ نے ہی کہا تب سے لے کر اب تک اس اجنبی کا کوئی اتا پتہ نہیں رابطہ بھی نہیں ہو پایا آپ ایک صرف آپ کی انتظار میں بیٹھے ہیں جس کا کوئی نام و نشان نہیں اس کے مقابلے ازاد کرکا بچہ ہے دیکھا بارہ کس قدر سلجا ہوا ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر سوہن سے محبت بھی کرتا ہے جیسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا ہماری آنکھوں پر سامنے رہیں گے دونوں بچے دیرانی بہت خوش رہے گی اس کے ساتھ اب یا بیگم نے اشرف کمال کی جانب دیکھتے گہری لہجے میں کہا تو وہ چک سے ہو گئے اچھا بیگم ابھی یہ موضوع مت چھرو ازاد کو آلے نے دو ایک مرتبہ اسے تو دیکھ لوں کہ وہ جو آپ نے محسوس کیا ہے کہ وہ سچی واقعی سچ ہے تو پھر سوچوں گا اس بارے میں نہیں تو جب تک میں بات نہ کروں آپ نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا اشرف نے سنجید کے سطح کہا تو رابیہ نے اس بات میں سریلا دیا اب اشرف کمال رابیہ بیگم کو کیا بتاتا کہ جس طرح ازاد کی آنکھوں میں محبت کے دیئے جلتے دیکھے بلکل اسی طرح وہ بھی تو اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اسی لائے حاصل انتظار کی جوت جلتے دیکھتے آ رہے تھے اشرف رابیہ اور سوہن صبح کے وقت ناشتے کے لئے کچھر میں موجود تھے اشرف اور سوہن کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جبکہ رابیہ ناشتہ بنا رہی تھے اشرف اور سوہن واپس میں باتوں میں مگن تھے جب آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا سوہن اپنی جگہ سے اچھلے بلند آواز میں شور مچانے لگی جب آنے والوں نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چھوپ رہنے کا اشارہ کیا سوہن نے بھی آنکھیں نے بھی دائیں بائیں سالی لاکر لبوں پر ہاتھ رکھ کر چھوپ رہنے کا اشارہ کیا اشرف کمال مسکرائی وہ لمبا چوڑا شخص چھے فٹ سے نکلتا قدھ ہلکی گندمی رنگت مقصوص فوجی ہی ہیئر کٹ نابی لبوں پر مسکراہت مہربان سی مسکراہت کے ساتھ دبے قدموں آگے بڑا مگر ازہاد مت کرو میں بہت سک نراز ہوں تم سے رابیہ بیگم کی نراز سی آواز پر وہ اپنی جگہ پر ٹھٹھٹھ کر رکا پھر جنجلاتے ہوئے آگے بڑھتے ان کو سینے میں بھیجھ لیا کیا امی جان آپ ہر بار میرے سارے سرپرائز کی بینڈ بجا دیتی ہیں وہ ہنس کر گویا ہوا پھر اشرف کمال کے سینے سے لگا اور سوہن سے ہاتھ ملایا ویسے آپ نے امی جان کے ساتھ اچھا نہیں کیا ازہاد بھائی انہوں نے رات کتنی ڈشیز بنائی تھی آپ کے لئے مگر آپ نہیں آئے that's not fair شرادت بر انداز میں کہتے اس پری پیکر نے ہنسی دبانے کو اپنا نچلہ دبتان تو ترے دبایا جس کے ٹھیک نیچے ایک سیا مجھے بات نہیں کرنی رابعہ بیگم نے اسے اپنا ہاتھ چڑھوانے کی کوشش کی تم جلتی پر تیر کا کام مت کرو ازہاد نے اسے گور کر کہا تو وہ کھل کھلا کر ہنس دی کہ شرف کمال اور رابعہ بیگم بھی ہنس دی ازہاد نے رابعہ بیگم کو پھر سین سینے میں بھیجھتے اس کی کھل کھلا ہر سے بے اکتیار نگاچ کرائی میری پیاری امی جان نراز مت ہوا کریں آپ جب جانتی ہیں مجھے کبھی بھی کچھ بھی آرڈرز آ سکتے ہیں ازہاد نے سمجھایا تو رابعہ نے اس کا ماں تھا جوما چلو بیٹھو ناشتہ کرو رابعہ نے اسے خرسی پر بیٹھایا تو وہ مسکراتے ہوئے پیٹھ کیا نظر بے اکتیار بے قرار ہوئی دل کیا سامنے والی رگجہ میں بسنے والی نازک جان کو جی بھر کر دیکھ لے مگر ابھی یہ حق کب حاصل تھا تبھی سرجکائے ناشتے میں مگن ہو گیا وہ ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مگن ہو گیا بابا مجھے کالس سے دیر ہو رہی ہے سوہنی شور مچا دیا ازہاد نے ہاتھ اٹھا کر رکھا ٹھہرے بابا میں چھوڑ آتا ہوں وہ اپنی جگہ سے اٹھا اوہ یس ازہاد بھائی آپ تو مجھے جلدی پہنچا آ دیں گے بابا لیٹ کروا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنا بیگ اور چیزیں اٹھانے اندر کی جانا بھاگی وہ مسکراتا ہے اس کے قدموں کے نشان دیکھے گیا اشرف کمال نے بھگو یہ مسکراہت دیکھی وہ اشرف کمال کی جانا متوجہ ہوا بابا اپنا بینک اکاؤنٹ ری اوپن کیوں نہیں کروایا بھی تھے بس بچہ فون گھوم ہونے کی اداسی آئی ڈی کارڈ ہی بھی نہیں ملا نہ فون نمبر تھا نہ آئی ڈی کارڈ اسی لئے بس سستی کر گیا اشرف کمال نے اداسی سے کہا اوہو بابا پریشان مت ہوں اب میں یہ کام خود کر دوں گا آپ کا ای ڈی کارڈ بنوا کر آپ کے نام پر ریجسٹر وہ نمبر بھی نکلوا لوں گا آپ فکر مت کرنا ازہاد نہیں نے تسلی دی ہاں بیٹا جتنا جلدی ہو سکے مجھے وہ نمبر نکلوا دو اشرف کمال کو اس شخص سے بات کرنے کی ایک موم سی امید دل میں جا گی اتنے برس پیچ چکے تھے اب تو درندہ بھی کہیں مر گیا ہوگا تو کم از کم وہ یہ شم سلطان سے تو بات کر پائیں گے کیا پتا وہ بھی نمبر آن ہونے کے انتظار میں ہو آپ فکر مت کریں بابا میں آج آپ کا یہ کام کروا دوں گا چلیں ازہاد بھائی سوہن اپنا بیگ لیتی اندر سے باہر آئے سر پچادر درست کی ہاں چلو وہ اسے لیے باہر آیا رابیہ بیگم نے پیچھے سے اشرف شاہ کو اشارہ کیا کہ دیکھیں دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں رابیہ نے دونوں کی بلائیں لی واہ ازہاد بھائی یہ گاڑی کس کی ہے وہ باہر کھڑی بلیک کرولا کو دیکھ کر بچوں کی طرح کچھ ہوئی دوست و افیسر کی پرسنل گاڑی ہے مجھے یوز کرنے کے لیے دی ہے لیکن اگر تمہیں اتنی ہی پسند ہے تو ہم بھی لے لیں گے گاڑی ازہاد نے اس کے سر پر ہلکی سے چیت رسید کر کے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھلا سچ میں وہ ایکسائیٹڈ ہوئی ہاں بلکل وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا یوں ہی ہنستے مسکراتے ہوئی اسے کالیج چھوڑ کر آ گیا آ کر بابا کے ضروری کام نپٹائے ڈیوٹی تو رات کی تھی وہ یہ ضروری کام نپٹا کر اسے پھر سے کالیج سے واپس لینے گیا وہ گاڑ اسے ٹیک لگا کر کھڑا تھا اکثر نگاہیں اس کے پرسنیلیٹی کی جانب اٹ رہی تھی جب وہ دور سے آتی دکھائے تھی اب ایک لڑکیوں کا ٹولا تھا جو اس کی ہمرا گیٹ تک آیا وہ ازہاد کی جانب اشارہ کر کے انہیں ہنسنس کا کچھ بتا رہی تھی پگلی وہ مسکر آیا وہ چلتی اس کے قریب آئے یہ سب کیا تھا ازہاد نے آئے بروس کہا کہ لڑکیوں کا ٹولا اب بھی گیٹ کے پار کھڑا کھیکی کرتا اسے چوری چھوپے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی اجوبہ ہو میں اپنی کلاس فیلو کے سامنے شوکیاں مار رہی تھی کہ میرا بھائی آرمی میں ہے تو سب کو دیکھنے کا تو جسوس ہوا جب دیکھ لیا ہے تو سب آپ کا نمبر لینے کو مری جا رہی ہیں سوہاں نے شرارت ورینداز میں کہا تو ازہاد نے افسوس سے گردن ہی لائے کوئی حال نہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سوہاں پھر کھلا کر ہنسی آپ کو نہیں معلوم کہ ناول پڑ پڑ کر ہماری پاکستانی لڑکیوں کو فوجوں کا کتنا کریز ہے شوشل آئی ڈی پر فوجوں کی ڈی پی لگانا شروع کر دیتا ہے لڑکی آ دیا دوری ڈی پی دیکھ کر ہی پریٹ ہو جاتی ہے اور لڑکیاں اپنی ویڈیوز اور تصاویر دینے کے لئے پکے ہوئے پھل کی طرح ان فرار لوگوں کے ان باکس میں جا گرتی ہیں اور پھر بلیک میلنگ کا سسلہ شروع میں کافی کیسز دیکھ چکا ہوں اس طرح کے لڑکی کا بیک گراؤنڈ سٹرونگ ہو تو بات اوپر تک آ جاتی ہے پھر آر میں کوئی ان فرارز کا چتھا کٹا کھولنا پڑتا ہے اپنی پوزیشن کلیر کرنے کو حد ہے ہی سچی بھائی اس نے حیرت سے اپنی سیاہ شفاف بڑی بڑی آنکھیں پھلا کر کہا اور اس کا یہی وہ انداز تھا جب اگلا بندہ چاروں شانے چتھ ہو جایا کرتا تھا یوں بھی ہاف فائر یونیفارم میں وہ چاندی کی مانت تمک رہی تھی ہاں ایسا ہی ہے ازہاد نے سامنے گھڑی سڑک پر نگاہیں مرکوز رکھنے کی برپور کوشش کی پتہ نہیں کیوں ان سب بے وقوفوں کو فوجی اتنی کیوں پسند ہوتے ہیں وہ ناک چڑھا کر بولی تو ازہاد گہرہ مسکر آیا تمہیں نہیں پسند ایک گہری نگاہ اس کے مرسوم نازک سے سراپے پر ڈال کر فوراں نگاہ ٹالی وہ کیا ہے نا ازہاد بھائی گھر کی مرگی دال براپر بھائی سے لب دبا کر شرارت سے برپور لہجر میں بولی تو ازہاد کہکہ لگا کرنے سب بڑا بہت شرارتی ہو گئی ازہاد نے مسکر آ کر کہا مگر آخری لفظ پر سوہن کے دماغ میں ایک اور لفظ کن جا برفی دل میں ایک ہاک سے اٹھی اس نے فوراں سجھٹ کہا مگر آپ کی بیگم کو بہت ٹاف ٹائم دینے والی ہوں میں سوہن نے اکڑ کر کہا وہ کیسے مسکر آر لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی وہ میں ومپائر نمان نند بننے والی ہوں نا اس لئے اس نے اتمنان سے کہا ہم چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس نے گیرہ سانس بھر کر کہا اوہ آپ ڈر گئے وہ خواہ مکہ اپنے مزاق پر خوش ہوئی اتنے میں گھر آ گیا تو وہ گھاڑی سے نیچے اتری تو اور کیا بہت محبت کروں گا میں اپنی بیگم سے بہت کیا رکھوں گا تو کوئی اسے ایک لفظ بھی بور کر دکھائے ازہاد نہیں سے گھرکنے والے انداز میں کہا تو جوٹ چھوٹی سی ناک چڑھا کر اندر بھا گئی وہ دیر تک وہیں کھڑا اسے ہی سوچ کر دل فریب انداز میں مسکراتا رہا اس وقت یہ چھوٹے سے گاؤں بشارت سے تھوڑا آگے پڑھا پہاڑ کی ڈلوان سے نیچے ایک پشیدہ مگر بہت بڑا فارم ہاؤس تھا جس پر شباب و شراب کی محفل اپنے روج پر تھی ایک طفان بتمیزی سا مچا ہوا تھا محرون رنگ کے آدھے ادھول لباز میں وہ رکاسہ زومائنی شائری وارے پنجابی کانو پیوں تھڑک رہی تھی جیسے پانی میں پتھر پھینکا جائے اور لہنے دور دور تک اچھلتی چلی جائیں اس کا نازک موم جیسا بدن بھی موسیقے پر یوں ہی لہر آ رہا تھا نیلے نوٹوں کی ایک پر ساتھ ہی ہو رہی تھی فارم ہاؤس کے شیشوں وارے لاؤنج کے بیج سربراہی خوصی پر چوہدر اسکندر حرس بیک پر سکون پیٹھا مگر اپنی آنکھیں اس نوہ عمر رکاسہ پر گاڑے گوڑ گوڑ حرام مشروب اپنے اندر اتا رہا تھا اس کیسی کے ٹائپ کے دوستوں نے رکاسہ کے کتنا عجیب ہرڈر بازی مچا رکھی تھی اسکندر حرس بیک اپنے جگہ سے اٹھا اور اپنے خاص آدمی کو اشارہ کیا جس نے محفر برخاص کا اعلان کرتے سب کو وہاں سے ہٹانی لگا سونا بھائی کندے اشکاتی کمرے میں آئی جہاں اس کا سمائن رکھا تھا وہ لباس تبدیل کرنے کا اراتہ رکھتی تھی جب چودری کو لڑکھڑاتے اس کمرے میں آتے دیکھا سنو دلاورے سارے مہمانوں کو رخصت کر دو سونا کے آدمیوں کو بھی واپس کوٹھے پر بھیج دو ری شم بھائی سے کہہ دینا کہ آج رات سونا میرے ساتھ گزارے گی اسکندر حرس بیک کی آنکوں سے اس وقت ہوسٹہ پک رہی تھی سونا کے ماتے پر بل آئے مگر چودری جی آپ کے خاص پندے سے صرف رکس کی محفل کی بات ہوئی تھی ویسے بھی میں صرف رکس کرتی ہوں کسی اور کام کی امید مجھ سے مت رکھنا وہ دو ٹوک لہجے میں بولی مگر وہ شیطان دروازہ لوگ کر کے اس کے سر پر پہنچ چکا تھا لپرکہ اس کے بال مٹھی میں دبوچے تم دو ٹکے کی طوائب تم اسکندر حرس بیک کو نہ کروگی تمہاری اتنی اوقات آج میں تمہیں اچھی طرح تمہارا کام سمجھاؤں گا کہ دراصل تمہاری کیا اوقات ہے اس دن اندینے سے بالوں سے دبوچ کو بیٹ پر پھینکا پھر ساری رات اس سے بہمانہ سلوک کرتے اپنے اندر کے کسی جانور نما درندے کو تسکین پہنچاتا رہا وہ ایسا ہی تھا باپ کی طرح بدفطرت ظالم صفاق درندہ صفت مگر صبح صبح حرس بیک فارم ہاؤس پہنچا تھا کہ ریشم بائی نے بہت زیادہ شور مچا رکھا تھا وہ اپنے گنڈوں سمیت اس فارم ہاؤس پہنچ چکی تھی جس کی اطلاح حرس بیک کو سکندر کے خاص آدمی دلاورے نے دے دی تھی ریشم سونا کی حالت دیکھ کم و گسے سے پاکل ہو گئی تھی صحصفتال پہنچا آ کر اب وہ حرس بیک پچلا رہی تھی جلاؤں اچ میں اتمنان سے بیٹھا ہو کا پی رہا تھا برزاد اور جانور ہے تمہارا بیٹا چودری اس لگام ڈال کر رکھو نہیں تو کارٹ کر پھیکوا دوں گی اور اگر آئندہ کے بعد اس نے ہماری کوٹھے پر پاؤں رکھا تو اس کی ٹانگیں کٹوا دوں گی بجلائی مسنبھال کر بات کر بھائی جوان ہے وہ اور جوانی جب سر چڑھ کر بولتی ہے تو ایسی گلتیاں ہوئی ہی جاتی ہیں ویسے بھی شراب کے نشے میں تھا میرا بیٹا تم قیمت بتاؤ اپنی لڑکی کی ہارس بیک نے گلاست بری الفاظ ادا کی کہ ایک مرتبہ تو ریشم بھی اپنی جگہ پر بہنچ کی چودی وہ میری لڑکی یہ کام نہیں کرتی تھی وہ ابھی جانے دو بھائی تم یقیناً اس کی قیمت بڑھا رہی ہوگی جانتا ہوں ان پینتروں کو کٹوں پر یہ ناٹک عام کیا جاتا ہے یقیناً سب سے مہنگے داموں اس کی نت اتروانا چاہتی تھی تم مگر اب کوئی فائدہ نہیں یہ میں کام میرا بیٹا کر چکا ہے تو دام بولو جتنے بھی ہوں گے مو مانگی رکھا ملے گی زمینے چاہیے تو لے لو وہ گرور اور تمکن بھرے لہجے میں فرون بنا بولا تو یہ ریشم خموش ہوگی حالانکہ اس کا ایسا کوئی راتہ نہیں تھا مگر وہ ان بغیرت مردوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی تب ہی قیمت لینے کا ہی فیصلہ کیا صبح وہ شراب کے نشے میں دو دیر تلک سویا رہا مگر حارس بیک کو ریشم کی کو ڈیس سارا پیسہ روپیہ پیسہ دے کر اس کا موں بند کروانا پڑا جب سکندر کی آنکھ لی تو باپ کو تیشو اور اشتیال سپاگل خود کو گھورتے پایا مارننگ ڈیڈ وہ اجمنان سے اڑتے ہوئے بولا یہ جو تمہاری موں زور جوانی سنبل نہیں رہی اس سے زرہ لکام دو اپنی انرجی کھانزادوں کو برباد کرنے کے لئے زرہ سنبھال کر رکھو مجھ جلدی سلمان یا سلطان کی لڑکی اس سونا کی جگہ پر یہیں اسی حالت میں ملنی چاہیے حارس بیک حلق کے بل چلایا مل جائے گی ڈیڈ کیا پرابلم ہے وہ بیزار ہوا کب ملے گی برسہ برس سے میں اپنی شہ مات پر کانٹوں پر لوٹ رہا ہوں تمہیں اس لئے تیار کیا کہ تم گن گن کے بت لے لوگے اور اپنے کاندان کی دورت اس سلمان کی چنگل سے واپس لے کر آوگے تو ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں اکھار پائی تم وہ پھر سے دھاڑا اچھا مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا آئی پرامیس میں فوراں عمل شروع کرتا ہوں سکندر نے قریب آ کر باپ کا ہاتھ تھام کر کہا جب مقررہ انداز میں ایک فاتحانہ مسکراہت اچھال کر اسے اپنے مقررہ ازائم اور قلیس پلان بتانے لگا جن پر وہ عمل کرنے کا پورا پورا ارادہ رکھتا تھا سادیا اس وقت ایشاہ کی نماز ادا کر رہی تھی جب باہر سے شور کے واسنہ آئی تھی سکندر بھا آ گئے سادیا بے قرار ہو کر پاہر نکلی تو سامنے ہی وہ چیرے پر مہربان و عدیمی سے مسکراہت لیے کافی دنوں کے بعد ہوسٹل سے گھر واپس لوٹا تھا میرا بچہ آ گیا سادیا نے آگے بڑھ کے اسے سینے میں پہنچا اور پھر ماتا چوما کم آن امی آپ تو ایسے بیہیف کر رہی ہیں جیسے میں اتنے دنوں بعد جنگ سے لوٹا ہوں سکندر نے ان کے گد بازولے پیٹ کر انہیں مسکراتے ہوئے چھیڑا اب کی بار تم نے بہت زیادہ تن جو لگا دیئے ہوسٹر میں پتہ ہے میری آنکھیں ترست گئی تھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے سادیا نے اس کی بلائیں لیا اچھا میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں عشیہ کی نماز قضاء ہو جائے یہ دا کر کے آتا ہوں آپ کھانا نکال کر رکھئے گا آرام کروں گا ٹھیک ہے سادیا نے مسکرا کر کہا اسے تیزی سے باہر نکلتے دیکھا یہ لاہور کے مضافات میں بنی ایک عالی شان حویلی تھی جس سے نکل کر وہ محجد کی جانب کیا تھا وہ فریش ہو کر وہ اشنگ سے باہر نکلا تھا اپنی شر پہن کا اس کے بٹن لگا ہی رہا تھا کہ دروازے پہل کسی دستک ہوئی یا اس کمین یشم نے اجازت دی تو پریہا مسکراتی کمرے میں داکھل ہوئی یشم جو گلے سے آخری تین بٹن لگا رہا تھا تیزی سے پریہا کی جانب اپنی پوشت کی پریہا کی مسکراہت کہہ رہی ہوئی اس کے سامنے جو آج شخص کھڑا تھا وہ برپور مردانہ وجہات کا شاکار دیوتا ہوں ساہوسن رکھنے والا کوئی دیوتا لائکردار لگتا تھا وہ لگئی لمحے تو کچھ بول ہی نہیں پائے بس یکٹک اسے دیکھے گئی آنکھوں کو یہ نظارہ بہت بلا محسوس ہو رہا تھا دل محبت کی آج میں لمحہ لمحہ پگلے لگا اس شخص کو قریب سے بہت قریب سے جا کر دیکھنے کا دل کیا حالانکہ ہاتھ لگا کر یہ محسوس کرنے کا کہ اتنے برسوں کے بعد کیا واقعہ وہ اب اس کی نگاہوں کے سامنے موجود بھی ہے کہ نہیں اس شخص کے لیدار کے تلصم میں اتنی لذت ہے تو اس شخص کے پہلوں میں کتنی راحت ہوگی یشم نے بال سیٹ کرتے آئینے میں اسے دیکھا جو دیکٹر کی باندھے اسے دیکھنے میں مگن تھی اس کی محویت نوٹ کر کے یشم کے ماتے پر بل آئے کہہ یہ تیرات کو کوئی ضروری کام تھا پریہا باری گھمبیتہ سے بھرپور لہرہ سن کر دل میں عجیب سی گدھ کدھی ہوئی تو پریہا کو لگا وہ خود پر سے اختیار کھو دے گی تب ہی دیمیں قدموں سے چلتی اس کے قریب آ کر دو قدم کے پاس دے پر رکی ویسے ہی میرا دوست برسوں بعد لوڑ کر واپس آیا تو سوچا تھوڑی گپ شپ ہی لگا لی جائے بریہا نے کنکھیوں سے اس کے پوچھ سے اس کے لمبے چوڑے شانوں کو دیکھا تو کیسا گزرا وقت سنا ہے ٹاپ کی ڈیٹیکٹیو بن گئی ہو کون کون سا موارکہ سر کیا یشم نے صوفے پر بیٹھتے اس سے بعد کی شروعات کی لا آف امریکہ پرائیویٹ فینس کمپنی ہے جس کے لئے کام کرتی ہوں ابھی تک تو کافی سے زیادہ کیسز میں کامیاب ہی ہوں اگر تمہیں بھی کسی کیس میں حیب کی ضرورت ہوئی تو پوچھنا سمہ اندر سے تن کا تک ڈونڈ لاتی ہوں پریہا نے اتر آ کر بتایا تو یشم مسکرہ دیا کاش اے کاش وہ اس سے بول سکتا کہ اسے اس کی برفی ڈونڈ کر لا دو مگر دنیا میں ایک یہی کام تھا جو یشم سلطان کھان زیادہ کم مز کم پریہا کھان زیادہ سے نہیں کہہ سکتا تھا وہ کافی دیر تک اپنے پروفیشن کے بارے میں آپس میں باتیں کرتے رہے کافی دیر ہو گئی کافی دماغ کھالی ہے تمہارا آپ چلتی ہوں صبح کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ وہ ہلکے سے مسکرہ کر بولی تیک کیا یشم نے کہا پریہا اٹھ کر کھڑی ہوئی جب سلطان صاحب کمرے میں داکھل ہوئے ڈیڈ پریہا نے چوم کر پوچھا ہم ظاہر ہے بھی جانداد جی اور مام سبیلنے تو جانا ہی ہے نا یشم نے سلطان صاحب کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہتے پریہا کو جواب دیا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی کیوں بھاگ تو اس سے یش آ کر مجھے آج بجا بتا ہی دو بچپن کا پیار ہے بچی کا جو کبھی نہیں بھولتا سلطان کھان زیادہ مجھے بہت دواندھار قسم کی محبت ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں اب اس کے بغیر ایک پل ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا اس کے الفاظ پر سلطان کھان زیادہ کو خوشکوار ترین حیرت ہوئی جبکہ پریہ جو اپنا موباری سی دشمن جان کی کبرے میں ٹیبل پر بول گئی تھی وہ واپس لینے آئے تو اس کے الفاظ تو اس کے ان الفاظوں پر وہی تھم گئی تو پھر دیر کس بات کی برکودار تمہاری شادیہ تھیلی پر سرسون جمع کر کروں گا مطب جلد ارچل میں صبح ہی دوازارہ سے بات کرتا ہوں پھر جلد پریہ کو اس گھر میں لے آتے ہیں ڈیر یشم نے اپنی ہی دن میں بولتے دیکھ فوراں ٹوکا آپ کو ایسا کیوں لگا کہ وہ لڑکی پریہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں یشم کے الفاظ پر سلطان صاحب نے بے یقینی سے یشم سلطان کو دیکھا جبکہ پریہ اس سے آگے کو سننے کی روادار نہیں تھی اس لئے حقیقت سے نگاہیں چھوڑاتے اپنے پوشن میں باگئی یشم سلطان خانزادہ کوئی ایسا کام مت کرنا یار کہ خانزادہ ہاؤس میں برباد دیکھا بہنچال یا تفان آ جائے سلطان صاحب نے آجز سے کہا ڈیر یہ میرا دل ہے جس نے اپنی مرضی کے وجود کو سامنے پا کر دھڑک نازی کا مجھے اپنے ہونے کا احساس دلائیا مجھے لگتا ہے بگر وہ اسے میسر نہ آئی تو یہ دھڑک نہ بھول جائے گا اس نے آنکھیں موت کر کہا تصور کے پردے پر دوسیا شفاف کوف زدہ سی آنکھیں چلے ملائے سلطان خانزادہ اس کے لہجے کی شدت پر حیران رہا گے کون ہے وہ شکستہ لہجے میں پوچھا جلد بتاؤں گا انشاءاللہ جلد ملواؤں گا سب سے فیلحال مجھے پاکستان جانا ہے یہ شب نے کہا تو سلطان خانزادہ نے اس بات میں سرلایا جیتے رہو اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہر منزل احسان ہو بدرانہ شفقت بری لہجائی کندے تھپ تھپ آ کر دوا دی اور وہ اس کے کمرے سے نکل آئے وہ اسکل تیار ہو کے کالج آئی تھی دو دن ہو گئے تھی ان لوگوں کو آئے سکون ہی رہا اس لئے وہ صبح سے پورے خانزادہ مینشن میں ادھر سے ادھر چکراتی پھر ہی سب کو شور مچا مچا کر ناشتی کے لیے کٹھا کیارپ کالج میں موجود تھی اور ان شارٹ فراک کے نیچے پیجاما کے اوپر بٹا سیٹ کر کے ہجاب کیا ہوا تھا وہ آٹ گیلری میں موجود تھی جب اس کا کلاس فیلو احمر اس کے قریب آیا چلایا ہائے اوزگل احمر نے کشدلی سے وشکیا تو وہ اس کی جانا متوجہ ہوئی کلاس میں سب جانتے تھے کہ وہ ہینڈسوم سا امر ملک ایک عرصے سے اوزگل کے پیچھے پیچھے لپکتا تھا مگر اسے تو کیا کسی بھی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی ہائے اوزگل نے لیے دیئے انداز بھی کہا تو چھنڈی سانس بھر کر رہ گیا اتکت فاصلے پر کھڑے سٹوڈنٹس اپنے اپنے کام میں مصروف تھے لیکن کچھ ان کی جانا بھی متوجہ تھے اوزگل مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اس نے گیرہ سانس بھر کا حمد کر کے کہا جی کہیے اوزگل اس کی جانا موری عجیب سی گبراہر تھی جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا تھا میں اپنے پیڑنس کو آپ کے گھر بیچنا چاہتا ہوں آپ کے رشتے کے لیے میرے پیڑنس کو آپ بہت پسند ہیں وہ پکا ہوا جائے میں کسی منگنی کے جنجر میں نہیں پڑھنا چاہتا ڈریکٹ نکا کرنا چاہتا ہوں شادی پھر لازمیسٹر کے بعد وہ کہتے کہتے اپنے گھٹنوں پڑھ جکا اوزگل کے آنکھیں حیرت سے پھیل گی تمام سٹوڈنٹ ان کی جانا متوجہ ہوگے کسی نے ہوتنگ شروع کر دی تو کسی نے کلیپنگ کرنا ویروہ کفران جو اسے ادھر بلانی آئی تھی وہ بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہا گی کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی اوزگل احمر نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کی ہاتھ میں ایک پھول تھا سی یس اوزگل احمر کے دوستوں نے شور مچانا شروع کر دیا سب سٹوڈنٹس اوزگل سے یس کہنے لگے اوزگل نے اکثر سانس کھینچ کر اپنا ہاتھ اٹھایا تو سب یکتم خموش ہوگے اگر میرے پیرنس کو کوئی اتراز نہ ہوا تو مجھے بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا اوزگل نے اس کی احتیلی سے پھول اٹھاتے ہوئے کہا اور احمر کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوش قبری سنائی کیونکہ اگر اس نے اقرار نہیں کیا تو انکار بھی نہیں کیا تھا اوہ تھانکس اوزگل وہ مان جائیں گے میرا دل کہتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے مسکرائیا اوزگل ویرا لوگوں کے ساتھ باہر آئے ٹرائیونگ سیٹ پر بیٹھ دیکھا تو مو بگاڑا کہ وہ سڑیل آدمی پلیکس ان کلاسز لگائے ٹرائیونگ سیٹ پر اتکت سے بے نیاز سا تھا ویرا فرانٹ سیٹ پر بیٹھ گئی کہ فرانگ بیٹھ گئی اوزگل بیٹھنے لگی جب احمر نے اسے پیچھے سے زواز دی اوزگل جی وہ مطھیر سے پیچھے موڑی یہ آپ کے پینٹ پینٹ برش اندر رہ گئے تھی احمر نے بگ اور اسے محبت سے دیکھتے اس کی جانب ایک دلکش مشکراہت اچھا لی تھانکس اوزگل نے برش تھام لیا اور گاڑی میں پیٹھ گئی احمر نے اسے بائی کیا تو وہ اس کی بے اختیاری پر افسوس سے ہلا گئی ویسے پرپوس کرنے کا طریقہ وہی قصہ پٹا پرانا اور بورنگ تھا کچھ یونیک سا ہوتا تو مزہ آتا گفران اس کے کان میں گس کسی اوزگل نے اس کے پہلو میں زوردار چھٹکی کاٹی تو وہ بل بلا گئی لالا کے سامنے مو بند رکھو اپنے اس نے ان دونوں کو ٹیکس میسز سینڈ کر کے ورنگ تھی تو دونوں دان نکالنے لگی جبکہ وہ ماتے پرتی ہو یا چڑھائی یوں گاڑی چلا رہا تھا جیسے کہ پیدا ہو کر ہی پورے دنیا پر احسان عظیم کیا ہو پورے رستے ویرہ اور کفران گمہ پھر کر زومینی بات کر دیتی اوزگل یوں دان کچھ کچھ آئے گئی گویا انہیں کچھا چبا جائے گی مگر اگر پہنچتے ہی وہ گدے سے سر سے سینڈ کی جمانت گائب ہوگی وہ مکھولے ہیرہ سے گاڑی سے اتمنان سے اتری پورچ میں اس وقت وہ عریب اکیلے تھے مگر وہ بغیر خوفزدہ ہوئے اتمنان سے اس کے پہلوں سے گزر کا اندر چلی آئے احمر واقعی کافی اتاولہ ہو رہا تھا جو اسی دن ہی اپنے پیرنس کو ان کے گھر بھیج دیا امریکہ میں ان کا کافی بڑا کاروباری خاندان گرانا تھا سلمان خانزادہ اور نیاب ویسے تجدشتے سے کافی خوش تھے مگر رسمی طور پر بھیجانہ اور دارجی سے پوچھنے کے لئے ان سے وقت مانگا جو کہ انہوں نے خوشتیلی سے دے بھی دیا آج خانزادہ ہاؤس میں گیر معمولی ہلچر اور رونک سے تھی رہی مگر جب رات گیارہ بجے کا وقت ہوا تو اسی خانزادہ ہاؤس کے درودیوار سے کیسے کوئی ویشہ سی ٹپکنے لگی آج مہینوں کی مقصوص طریقی رات تھی اوزگل جو اپنی کمرے میں تھی چانک اپنے موبائل میں سکرولنگ کرتی آج کی ڈیٹ پر نظر پڑی تو تھرا کر رہ گئی تب ہی کچھ سوچ کر اٹھے کمرے کا دروازہ اچھے سے لوگ کر کے اندر ایک زوری کام کرنے لگی آدھی رات کوئے ہولا اپنے کمرے سے باہر نکل کر خانزادہ ہاؤس سے باہر نکل آیا بلیک پینٹ پر بلیک ہڈی میں وہ موں میں کچھ چباتا کھانزادہ ہاؤس کی باہر والی گلی میں گم رہا تھا بے چینی اور استراب اس کی انگنگ سے پھوٹ رہا تھا دو دن سے اس کے اندر بانچڑ چل کر اسے بسم کر کے گولہ بنا رہے تھے وہ اس آگ میں سب کچھ جلا کر خاص طرد کر دینا چاہتا تھا موبائل فون پر بیپ بجی تو فون پر اوکے کا سگنل تھا مطلب راستہ صاف تھا اس کے قدم اب خانزادہ ہاؤس کی پچھلی جانب کی دیوار کی جانب اٹھے پل پر میں ہر حفاظتی بند توڑ وہ دیوار پھلانگ گیا تھا اب پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر وہ پچھلی طرف سے گھر کے اندر تاکل ہوا اس کا ایک مخصوص کمرے کی جانب تھا ڈیول پرسنیلٹی اس کے سینئیس کہتے ہیں کہ وہ اس کا مالک ہے وہ اپنے دوستوں کے لئے کچھ اور دشمنوں کے لئے کچھ اور وہ اپنے دشمنوں کو کبھی نہیں بھولتا نہ انہیں بھولنے دیتا ہے کہ عریب سلمان خانزادہ ان کا دشمن ہے وہ بھی تو اس کی دشمن تھی جس سے اس نے بے انتہا درجے کی نفرت کی تھی بچپن سے لے کے اب تک عریب سلمان خانزادہ نے کیا ہی کیا کیا ہی کیا تھا سوائے اوز کل وارس بیک سے نفرت کے علاوہ تو وہ کیسے اتنے سکون میں اتنے اتمنان سے رہ سکتی تھی وہ ہر وقت ہر پل اس کی آنکھوں میں خوف ریشت بے بسی بے چینے اور بے قراری کی آنسو دیکھنا چاہتا تھا عریب سلمان خانزادہ اس کے دل سے کیسے چلا گیا وہ اسے اتنے سکون میں دیکھ کر سر تاپیہ چل کر خاص تر ہوا تھا کمرے میں نیم طریقی تھی آج برسوں بعد وہ ہولا کمرے میں مجود تھا وہ دی میں قدموں سے چلتا بیٹھ کے قریب آیا مگر نہیں جانتا تھا کہ اس نازق وجود نے حفظ قدم کے طور پر اپنے بچاؤں کے سارے انتظامات کر رکھیں ہیں کہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ شخص لوٹ کر آیا تھا تو آج کی طریق میں اس کا ڈر اور خوف بھی لوٹ کر ضرور آئے گا مگر اب اس نے سوچا تھا وہ ڈرے کی نہیں بلکہ اس ڈر کا بہادری سے مقابلہ کرے گی تب ہی اپنی سٹڈی ٹیبل سے ایک باری تاگہ پاندھ سامنے پڑے ٹیبل پر شیشے کے گلاس کے ہینڈل سے باندھیا مطلب اب جو بھی بیٹھ کے قریب آتا وہ اس پر ایک تاگے سے لازمی علجتا ہوا بھی یہی وہ جو دی میں قدموں ساگے بڑھ رہا تھا بیٹھ ستین قدم کے فاصلے پر پاؤں میں کچھ علچہ اور شیشے کا ایک تماکے سے ماربل کے فرش پر گر کر چکنا چور ہوا وہ ہڑ بڑھا کر اٹھی اور بجلے کی ستیزی سے اٹھ کر سکمرے کے ساری لائرز آن کرتی وہ چیڑی جان ایک لمبے چوڑے وجود کے سامنے مگر فاصلے پر کھڑی سگو رہی تھی میں پاپا موم کو سب بتاؤں گی کہ یہ آپ ہیں شروع دن سے آپ تھے جو مجھے ڈراتے تھے مگر اب میں آپ سے نہیں ڈرتی اس نے بے تاثر لہچے میں کہا مگر جب سامنے کھڑا وجود لپک کر ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اسے کسی گوڑیا کی طرح بیٹ پر پٹک کر ایک کٹنا فولڈ کر کے اس کے اوپر جھکتے اس کا گلہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا تو اس کی ہرنی جیسی نیلی آنکھیں خوف و ستمے سے باہر کو بل پڑی وہ خموشی سے اپنی گاری ڈرائب کر رہا تھا جب فون ترنگ ہوا سکندر نے فون یا اسکر کے کان کو لگایا گاری کے سامنے بہت اچانک بکری کا بچہ آ گیا تھا سکندر نے اس کو بچانے کے چکر میں تیزی سے سٹیرنگ گھمایا مگر گاری سائٹ پر ایک درکھ سے جا ٹکرائی نہ صرف درکھ سے ٹکرائی جب وہ ایک جڑکے سے گاری سے نکل کر سڑک سے نیچے جھاڑیوں درختوں سے دلوال میں گرتا چلا گیا سادھیا اس وقت اپنے بابا سائن کے ساتھ سٹڈی روم میں بیٹھی تھی جب اس کا فون دیکھ ہوا فون کی جانب دیکھا تو سکندر کالنگ جگہ مگایا سادھیا نے مسکراتے ہوئے فون یا اسکر کے کان کو لگایا ہیلو اسکندر میڈم اسکندر ہوں یہ جس کا فون ہے آپ اس کی کیا لگتی ہیں میڈم اسکندر نہیں ہوں یہ جس کا فون ہے آپ اس کی کیا لگتی ہیں سامنے سے اسکندر کے فون سے ایک اجنبی آواز سنکا سادھیا بیتا حیشہ گبرائی آپ کون ہیں میں اسکندر کی والدہ ہوں کیا ہوا ہے اس کا فون آپ کے پاس کیوں ہے کون ہے آپ دیکھیں محترمہ میں انسپیکٹر احمد بات کر رہا ہوں آپ کا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ جلدی سے سیٹی ہوسپیٹر پہنچیں کہ سننے کی دیر تھی کہ سادھیا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کیا وہ تیزی سے اٹھی تھی بابا سائن نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے روتے لذرتے بمشکل بتایا کہ اسکندر کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اگلے آدھے گھنٹے کے بعد وہ ہوسپیٹر میں موجود تھے اسکندر کو کافی زیادہ چھوٹنے لگی تھی مگر وہ خطرے سے باہر اور بے ہوش تھا سادھیا بیگم کا رو رو کر پورا حال ہو چکا تھا اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے گلے پر بھی پٹیاں بندی ہوئی تھی بابا سائن اور سادھیا کو ڈاکٹر نے اپنے پرائیویٹ کیبر میں بلایا تھا سادھیا دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کے کیبر میں آئی تھی آئیے آئیے میسیز ہارس پیک مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے ڈاکٹر کامران نے بابا سائن اور سادھیا کو اپنے سامنے بٹھایا ڈاکٹر صاحب کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہم سن رہے ہیں دیکھیں حاکم صاحب آپ کا نواسے کا جس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا وہاں کوئی پتریلی یا انوکیلی چیز ہوگی جو پیشنٹ کے گلے میں بری طرح چوبی ہے جس سے پیشنٹ کے بولنے والی لکھ متاثر ہوئی ہے پیشنٹ کو ارسہ بول نہیں پائے گا لیکن گبرانے کی ضرورت نہیں ایک چھوٹی سی سرجری سے یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا مگر یہ سرجری گلے میں حساس سکموں کی وجہ سے ابھی فوراں نہیں ہو سکتی ایک سے ڈیٹھ ماہ انتظار کرنا پڑے گا ڈاکٹر نے سادیا بیگم کے سر پر بم پھوڑا ہوں سار رکھیں میسیز ہارس بیگ بہادر بنیں یہ وقتی طور پر تو پریشانی کی بات ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سرف راز کرے گا ما شاء اللہ آپ کا بیٹا اسلامی سکولر اور ایک بہترین کاری ہے اسی کلام پاک کو اتنی خوبصورتی سے پڑھنے کی برکت سے اس کے آواز روٹ لوٹ آئے گی داکٹر نے سادیا کو تسلی دی تو اس کے آنسوں تھم سے گئے تھے آنکھوں میں بیٹے کے لیے تفاہ کر کی ایک چمک تھی ڈاکٹر صاحب اس کندر کی سرجری کے لیے بھی اچھا مشورہ دے دیں حاکم صاحب نے بیٹی کے کندے پر ہاتھ رکھتے سے تسلی دی اور ڈاکٹر سے پوچھا کیونکہ ڈاکٹر کامران ان کے فیملی ڈاکٹر تھے وہ بہت تجربہ کار تھے جی جی حاکم صاحب میری بہن ہیرا ہے وہ نوک کان گلے کی بہترین سرجن ہے مگر تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کچھ پرسنل وجوہات کی وجہ سے امریکہ میں ہے وہ یہ اپریشن بہت امدگی سے کر دے گی آپ چاہیں تو میں آپ کی اپائنمنٹ فکس کروا دیتا ہوں کیس ہسٹری کی فائل اسے میل کر دوں گا تو وہ سرجری کی ڈیٹ بھی آپ لوگوں کو دے دے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر کامران ہم نے میرا نوازہ اب آپ کی حوالے کیا اب آپ ہی اس کے کیس کو دیکھ کر اس کی مکمل صحت یاب کروانا ہے ہم امریکہ بھی چلے جائیں گے آپ اپارٹمنٹ فکس کروا دیجئے گا حاکم صاحب نے وقت آیا کہ بغیر اگلی مراحل بھی جلدی سے تیہ کرنے مناسب سمجھے ساری تفصیل پوچھ گا وہ سکندر کے پاس موجود تھے جو ہوش میں آ چکا تھا سکندر سادیا نے آنسوں سے ترچیرہ سے اس کا ماتھا چوما تو اس نے اتنی زخمی حالت میں بھی آیستگی سے لذتا ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے آنسوں صاف کے سادیا نے اس کا چیرہ چٹا چٹ چوم ڈالا تو دیرے میں اسے مسکرہ دیا شاہدی سیلم تھا کہ اب بول نہیں سکے گا تبیدی میں سے اشارہ کیا کہ وہ ٹھیک ہے تسادیا بیگم کا کچھ تسلی ہوئی درد و تکلیف سے اوزگل کے آنسوں تیزی سے بینکشیٹ میں جذب ہوئے تھے اس نے عریف کا بازد بوچا مگر گرفت جیسی آہنی تھی وہ بیچے جڑے اور لالنگارہ آنکھیں لئے اسے خود پر جھکا آج وہ کون آشاب بلا لگا جو آج اس کی جان لینے کے در پر تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ آخری سے یہ کمو گصہ لاک کیوں تھا وہ تو یونیورسٹی میں اسے آہمر کے ساتھ دیکھتے اس کی رگوں میں کون کی بجائے جیسے لاوہ پہنے لگا تھا تم میں اتنی حمد ہے کہ میرے سامنے بول سکو اب بولو کہ مجھ سے نہیں ڈرتی تو کیا تمہارا سایہ بھی مجھ سے پناہ مانگے گا میمی گل ہاں وہ میں تھا شروع دن سے میں تھا جو تم پر تمہاری سانسے تک کر دینا چاہتا تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی ہوا یہ جواب تمہارے پر نکل آئے ہیں مجھے اب یہ کارٹنے ہیں وہ گردن پر دباؤ بڑھا رہا تھا اس کے گراہت نماثر گوشیوں سے وہ ازکول مسید نیم جان ہونے لگی وہ ازکول سانسے نہیں لے پا رہی تھی تب ہی جب اٹھا کر اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور دکیلا اور بری طرح خانس کر وہ گہرے سانس پر اپنا ساس بحال کرنے لگی یہ جانے بغیر کہ وہ اپنی کوشش سے نہیں سامنے والے کی مرضی سے اس کی گرفت سے ازاد ہوئی ہے کافی وقت لگا اسے خود کو سنبھالنے میں اور اب وہ اتمنان سے کھڑا اسے ترپ ترپ کر روتے دیکھتا سکون محسوس کر رہا تھا کیوں لالا میں نے کیا بکاڑا ہے آخر آپ کا کیا کیا ہے میں نے جو آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں بتائیں میں نے کیا کیا ہے آخر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے بولی عریبنے سے بازوں سے جکر کا بیٹ سے نیچے گسیٹا اور اب صوفے پر دکیل کا خود اس کے سامنے جوک کر صوفے کی پشت پر اس کے دائیں بائیں ہاتھ لکے اچھنگ و جدل میں اوزگل کا ڈبٹا بھی بیٹ پر رہ گیا تھا سوال نہیں صرف کان کھول کر میری بات سنو آئندہ گیا ہے ضروری اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا میرے سامنے اپنے یہ شکل لے کر مت آنا تمہاری ہنسنے کی آواز آئندہ کے بعد مجھے سنائی نہ دے کسی سے بات کرتی دکھائی دی تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی دکھائی دی تو وہیں زندہ جلا دوں گا سمجھی نہیں سمجھی لالہ کیوں مانو میں آپ کی یہ باتیں آپ کیوں مجھے ٹرانا چاہتے ہیں آ کر آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے وہ روکتے ہوئے بولی عریب کو لگا اس کی رکھوں میں کھولتا کھون تیزہا بن چکا ہے تب اس نے پھر سے اسے باسوں سے بوچھا سوفے سے بھی گسیٹ کر اب کی بار دیوار سے پن کیا سرخ براؤن سنگ علود آنکھوں میں ایک جنونی ایک دیوان کی سی تھی جو سب کو چلا کر خاص تر کر دینے کی طاقت رکھتی تھی شیٹ اپ میں میگل جس شیٹ اپ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا نہیں ہوں میں تمہارا لالا سمجھت ہوں وہ اس کے چیرے کے بہت قریب کو سر سے بیٹھکتے ہوئے ہنکارہ اوزکل مچل گئی دور ہٹے مجھ سے اوزکل نے برپور مزامت کرتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ تر کر اسے خود سے دور دکیلہ اور اب کی بار وہ خود اسے خونکار نگاہوں سے گورنے لگی اگر آپ میرے لالا نہیں ہیں تو میرے قریب کیوں آتے ہیں مجھے ہاتھ کیوں لگایا رات کے اس وقت میرے کمرے میں کیوں موجود ہیں کہ کیوں کس حق سے مجھے یوں دبانا چاہتے ہیں میں آپ سب کو بتا دوں گی آپ کی حقیقت وہ ہمت کر کے چلا کر بولی مگر اگر اگلے ہی لمحریب نے اس کا پھر سے دونوں ہاتھوں سے گلت بوجھا تھا اوزکل کیاری کی طرح دل جیتتے الفاظ آج کافی چوبے تھے اسے یہ وہ بلبلہ اٹھا اور تمام اس پر نکالنے کوئی اس کی جان کے در پہ ہو گیا تمہیں کچھ بتانے کے قابل چھوڑوں گا تو تم کسی کو کچھ بتاؤ پاؤ گی میں تمہیں آج جان سے مار دوں گا افسوس میمی گول آج میرے ہاتھوں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے گی وہ جنون کھیزی سے کہتا لمحہ بلمحہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا گیا نازک جان میں سہنے کی بھی اتنی ہی امت تھی جتنی وہ تیور کر جسم ڈیلا چھوڑتی اس کے ہاتھوں سے چکنی مچھلی کی طرح پیسل کا زمین بوس ہوگی وہ اپنے جب بڑے بھیجتا گھٹنوں کے بلسمی پر پیٹھ کے اپنے بال موٹھیوں میں جکرے سر میں درد کی ٹھے سے اٹھنے لگی رگے تن کا یوں پھولی ہوئی تھی جائے کہ اب تو کنپٹیاں بھی دکھنے لگی عریب نے نرمی سے اس کی کلائی تھام کر اس کی نرم چیک کی جو کہ نرمل تھی موہم کی طرح رکھ پرنگوٹھا رکھ کر اس کی نرمل سانسے چیک کی وہ اب اسے مزید ہاتھ لگایا بغیر اس کے کمرے سے نکل گیا تھا عریب جس راستہ اس گھر میں داکل ہوا تھا بلکل اسی طرح اس گھر سے باہر پہ نکل گیا وہ اب ہری تاریخی میں سنسان رستے پر ناک کی سیدھ میں تیزی سے چل رہا تھا کچھ جملوں کی بارگشت سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے کانوں میں پکلا ہوا سے سیسا انڈیل رہا ہے اگر آپ میرے لالا نہیں ہیں تو میرے قریب کیوں آتے ہیں مجھے ہاتھ کیوں لگایا رات کے اس وقت میرے کمرے میں کیوں موجود ہے کہ کیوں کیوں عریب کو لگا اس کا دھم کو اٹھ جائے گا تب ہی سر سے ہڈی اتار کر وہ دور کھڑی اپنی گاڑی تک کیا سیکنٹس میں گاڑی میں کہا تو ویرا جو ریسنگ ٹیبل کے سامنے چھوٹی سی کارٹ پر بیٹھی تھی انیل نے اس کی پشت پر کھڑی ہو کر اس کے ہاتھ بوجھے انیل میں تمہارا خون پی جاؤں گی ویرا تلملائی مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ تمہارا تلو کسی آدم کھور قبیلے سے ہے انیل نے اتنان سے کہا گفران اس کا میک اپ کر رہی تھی وہ بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی تب ہی گفران نے تنگ آ کر اس کے ہاتھ انیل کی گرفت میں دیا تھی جس پر وہ بری طرح جر پٹائی تھی اس کم صرف کلم ہوئی کی بلیک میلنگ کے وجہ سے حادث انیل کے ساتھ پارٹی میں جانا پڑ رہا تھا مگر وہ بری طرح تلمل آ رہی تھی گفران نے اسے اپنی بلو رنگ کی پیروں تک تلک میکسی پہنائی تھی جس میں وہ بلکل کمفرٹیبل نہیں تھی اوپر سے اوچھی ہی وہ یقیناً آج اپنا مو تڑوا کر واپس آنے والی تھی لو ہو گیا گفران نے سر سانس کھینچ کر بے ہوش ہونے کی اکٹنگ کی ویرانی سے بھی گورا وہ ناک چڑھانے لگی جسٹ واو لیکن اگر گفران کے کہنے پر تم بالوں کے اکسٹینشن بھی لگا دیتی تو کیا ہی بات اوچ وہ پھیل کر اس فرمایشی لسٹ تفعیل کرتا جا رہا تھا جب سر پر پڑھنے والے تماکے دار ہیئر بریش نے اس کے چودان طبق روشن کر دی یوں سیلی کل انیل چلایا ویرانی بنگڑا ڈال سٹائل میں ناچ کر دکھایا وہ دان پیستہ کمرے سے باہر نکل گیا ویران بہت زیادہ انکوفرٹیبل تھی وہ آہستہ ایسا چلتی ہوئے باہر آئے جبکہ وہ گاڑی سے ٹیک لگا ایفون میں مگن تھا ایک نظر اوپر اٹھا کر اچھے دیکھا تو اپنا لب بری طرح داندوں ترے دبا لیا کہ اس وقت اگر وہاں سے دیتا تو جو رو دو کر اس پارٹی کے لئے تیار کیا تھا ویرہ وارس بے کے اس پر لانت بھیج کئی نہیں قدموں سندر چلی جاتے وہ چلی بھونی آکر گاڑی میں بیٹھی ایک بات بتاؤ انیل کی زبان میں خجلی ہوئی بکو وہ کٹ کھانے کو دوڑی ابھی تم فالس سعدہ مرگی کی طرح کیوں جل رہی تھی انیل نے لب دبا کر کہا اس سے پہلے وہ تنفند کرتی گاڑی سے باہر نکل تھی انیل نے کہکہ لگا کر گاڑی زن سے بگا لی پھر سارے رستے انیل کو اس کی گاڑیوں سے بچنے کے لئے اپنے گانوں میں ہینڈ پھر ٹھونسنی پڑی یہ ایک چھوٹا سا فارم ہوس تھا جس کی ہاتھ میں انیل نے گاڑی کھڑی کی تھی سامنے ہی انیل کے دوست ریمو اپنے بیوی کے ساتھ کھڑا تھا جس نے نے ورم ویلکم کیا ویرہ پورے محول کا جائزہ لے رہی تھی پورے محول پہ وہ دونوں جیسے چھاہ سکے تھے انیل اپنے دراز قدر خوبصورت وجہ شخصیت کی وجہ سے پڑکشش تری نین و نکوش کی وجہ سے سب کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا جبکہ ویرہ بھی آج اپنے قیامت خیزہ حسن سے کسی کو بھی قائل کر دینے کی صلاحیت طاقت رکھتی بلو میکس میں چاننی سب بدن دمک رہا تھا کانو سے نیچے تکاتے سلکی بارو ہرکہ میں وہ مشرق اور مغرب دونوں کا امتیاز لگتی گزب رہ رہی تھی جب انیل نے اچانک اس کی کمر کے گد بازو ہمائل کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا رحمو اور وہ مسکرا کر باتیں کر رہے تھے جھولی ہوگی تب اسے بھی اپنے چیرے پر زبدستی کی سمائل سے جانی پڑی چلو تم لوگوں کا ہی انتظار تھا کیک کاٹتے ہیں رحمو نے انگلش میں کہا وہ دونوں لان میں کوپسوٹی سے سجے ٹیبل تک گئے جس کے کافی سارے دوست اور رشتہ دار مجود تھے کیک کاٹا گیا پارٹی کافی شاندار رہی ویرہ لان میں سوفے پر شاند سے بیٹھی کولڈ رنگ گونٹ گونٹ کا پی رہی تھی کافی مہمان جا چکے تھے انیری رحمو کے ساتھ اندر جانے کیا کرنے گیا تھا ویرہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ رحمو کا ایک کزن اسے بڑے گھوڑ سے کب سے دیکھے جا رہا ہے مگر وہ لا پروہائی سے اپنے جگہ پر بیٹھی رہی آخر وہ اٹھ کا بڑی بتکلفی سے اس کے ساتھ ہی سوفے پران بیٹھا ویرہ نے پھر بھی نوٹس نہیں کیا ہائی ایشین بیوٹی مائی نیمیز ہیری ویل یو بی فرینڈ می اس نے انگلیش لب بولا ہے جو میں ویرہ کو چمکتی نگاہوں سے سر تا پیر دیکھتے ہوئے کہا نو ایک لفظی جواب دایا ہیری نے اپنی ایک کزن کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا جو کہ ویرہ بلکل بھی نہیں دیکھ پائی وہ دیمی کلتموں سے چلتی ویرہ کے قریب آئی ہائے اس لڑکی نے کہا تو ویرہ اپنا کلچ اٹھا کر اپنی جگہ سے اتمنان سے اٹھی کس طرف جانا ہے ویرہ نے پوچھا تو لڑکی نے ایک طرف اشارہ کر دیا ویرہ اس طرف چل پڑی ہیری کی آنکھیں ویرہ کو اس طرف جاتے دیکھ کر چمکنے لگی اس لڑکی اور ہیری نے ہائی فائی کیا اور لڑکی نے بہت بے باقی سے اسی ویرہ کے پیچھے چانے کا اشارہ کہ وہ خموشی سے ویرہ کا طاقب کرنے لگا ویرہ جو چلتی چلتی گھر کے بیک یارڈ میں چلی آئی تھی ایک طرف تو سٹور روم کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ملگجہ سا اندھیرہ اور سنسان جگہ وہ پیچھے موری تو اپنے مقابل ہیری کو خبازہ سے ہنستے ہوئے پایا ویرہ نے سکون سے اپنے سینے پر ہاتھ ماندے وہ آنکھ ونگ کرتا خبازہ سے بولا یس آئی بھوٹ یو ہیئر ویرہ نے اسے بگوار دیکھا لیکن تم جیسے کھٹ مٹوں کے لیے میرے پاس ایک بہت مزے کی چیز ہے ویرہ نے مسکرہ کر اس انگلیش میں کہا تو وہ ہواوں میں اڑتا اس کے مزیز قریب آیا وہ کیا کہتے اس نے ویرہ کی جانب اپنے ہاتھ پڑھائی انیل جو ریمو کی لیپٹاپ میں کسی بزنس ایمیل کو چیک کرنے گیا تھا اس کے کمرے کی خیٹکی سے یہ منظر دیکھا وہ ریمو کو بول کر کے وہ اسے چیک کر لے کمرے سے باہر نکل آیا اور اب اس کا گھر کے پچھلی جانب تھا وہ اب کمروں کے پیچھے کھڑا اتمنان سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا جب وہ شخص گلی سیرادل یہ ویرہ کی جانب بڑا تھا ویرہ نیل کو آس پیس محسوس کر چکی تھی مگر پھر سر جٹکا مسکرہ کر اس کی جانب دیکھا پیپر سپری کہتے ویرہ نے اپنے کلاؤ سے ایک منی سائز سپری نکال کر اس کی آنکھوں میں سپری کر دیا اور گھٹ نے فورڈ کر کے ایک سورد دار کی اس جگہ رسید کی کہ پیری کو اپنی نانی یاد آگ ہیری کو اپنی نانی یاد آگئی اس کی دل کراش چکیں پورے لون میں گوزنے رگی اس کی چیکوں سے وہاں سب ہی کٹھا ہونے لگے گھبرایا ہوا ریمو بھی وہاں چلایا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں ریمو چلایا ریمو میرا کوئی قصور نہیں اب بیبیچ نے مجھے اشارہ کر کے یہاں بلائیا اور جب اس کے قصر نے دیکھ لیا تو میرے ساتھ کی سلوک کیا ہیری انگلیش میں چلایا انلیل پورسکون ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا رہا جبکہ ویرا نے ایک مرتبہ پھر ہیری کا جبڑ اپنی مکے سے سزا دیا ریمو نے ہیری کو بری طرح گھولا اور شٹ اپ کال دی مطلب وہ اپنی جوٹھی بکواس بند رکھے کہ ہیری کی کرتوتوں سے کون واقف نہیں تھا ویرا آئیم سوری آئیم ویری سوری جو کچھ بھی ہوا میں معافی مانگتا ہوں ریمو نے شرمین کس کہا اٹھ سوکے کوئی بات نہیں آپ معافی مانگ کر شرمین نہ مت کریں وہ ریمو سے کہتی انلیل کی جانا مت وجہ ہوئی مجھے گھر جانا ہے رشتے سے جید کی سے کہا تو انلیل اس بات میں سہلہ ہے ریمو سے رخصت لے کر وہ وہاں سے نکلے جاتے وقت جتنا شور مچا رہی تھی اب اتنی ہی خموش تھی کیا ہوا اتنی خموش کیوں ہوں آخر انلیل نے پوچھ ہی لیا آج پھر تم نے مجھے پر ٹیکٹ نہیں کیا ویرا نے سپارٹ لہجے میں شکوا کیا اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے انلیل نے بھی سامنے دیکھتے ہوئے کہا کافی تک فاتمہارے موزے اس وجہ کا ذکر سنا ہے لیکن آج مجھے وہ وجہ جان نہیں ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر بجلی دکھاتے ہو ویرا نے چڑھ کر کہا وقت آنے پر بتاؤں گا اس طلاح پر واہی سے کہا ویرا اس کی جانب سے اپنا رکھ موڑ گی مگر انلیل کو اپنی کالونی میں پہنچ گئی چانک بریک پر پاؤں رکھنا پڑا جب ایک لڑکی بہت اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آئی